بسم اللہ الرحمن الرحیم معاذ سامعین السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ سب آپ خیئے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور جو کرونا کی جو چوتھی لہر ہے ڈیلٹا وائرز اللہ تعالیٰ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج جو ہم امپورٹن ٹاپک کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں بچے کیونکہ پیپر نزدیک ہیں بچوں کے پیپر سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اس لحاظ سے بچوں کے اندر ڈر ہے خوف ہے ان کو پڑھنے کا دل نہیں کرتا ہے پڑھائی جو ہے ان کی ہو نہیں رہی تو اس حوالے سے میں آپ کے لئے ویڈیو بنا کر لے آیا ہوں آپ اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے تو ڈر جو ہے یہ جو پڑھائی کا دشمن ہے اگر آپ کو فیل ہونے کا ڈر لگتا ہے تو ایک بار اس کو ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر جیت کا جذبہ پیدا ہو جائے گا جی ہاں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے اپنی بات کو سٹارٹ کریں وہ تمام بیورز جو نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے جی ہاں جب ہم پڑھائی سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پڑھائی تو ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا پیپر میں پاس بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا تو ہم پھر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں جتنا ہم آسانی سے کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین اب اس ڈر کی وجہ کیا ہے وہ کون کون سی وجوہات ہیں جو سبب بنتے ہیں ڈر کا کیونکہ ڈر جو ہے وہ چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے اندر سے ہمیں کھوکلا کر دیتی ہے ہمیں نکارہ بنا دیتی ہے اور یہ جو ڈر ہے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈر جو ہے وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کے وحی سے یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کو مختلف طریقہ سے ان کو ڈر لائک ہو جاتا ہے جیسے کسی کو فیل ہونے کا ڈر ہوتا ہے کسی کو والدین کی طرف سے نرازگی کے ڈر ہوتا ہے کسی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ امتحار میں نمبر کم آگئے تو دوست کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے لوگ کی باتوں کو سنو کہ کیسے برداشت کروں گا تو جب اس طرح کی در خوف اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو دوست پھر کیا ہوتا ہے جب ایک بچہ پڑھنا سٹارٹ کرتا ہے تو یہ سارے ڈر اس کو گھیر لیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو سرنڈر کر لیتے ہیں اور وہ اندر اندر سے ڈر جاتا ہے اور یہی خوف اور ڈر جو ہے اس کو اچھے نمبر نہیں لینے دیتا جی ناظرین تو آپ نے اب اس کے اوپر کیسے کنٹرول کرنا ہے ہم نے اس ڈر خوف کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اپنے ڈر پر قابو پانا کیسے سیکھنا ہے جی ہاں ناظرین تو اس کے لئے میں آپ کو ایک important point بتا رہا ہوں اگر آپ نے اپنے اس کو پلے باندھ لیا تو زنگی میں انشاءاللہ آپ ناکام نہیں ہوں گے جی ناظرین تو وہ ہے کامیابی کا یقین کامیابی کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھا لیں اور زنگی میں اگر آپ کامیاب ہونے چاہتے ہیں if you want to succeed in your life then کامیابی کا یقین آپ کے دل میں بٹھانا پڑے گا آپ کو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور کیونکہ تیاری اتنی بھی آپ کی خراب نہیں ہے میرے پیارے سٹوڈنٹس آپ کی تیاری آپ نے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ تم اتنے نکمی بھی نہیں ہو آپ کر سکتے ہو بس آپ کو صرف determination چاہیے ہمت چاہیے حوصلہ چاہیے تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں اس لئے اپنے اندر یقین پیدا کرو در کے بارے میں کبھی مت سوچو در ہے ہی نہیں کچھ بس اپنے اندر یقین پیدا کرو جیت کا یقین پیدا کرو اپنا پورا دیان محنت پر لگا دو اور اس بات پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ اللہ تعالی محنت کا صلح ضرور دیتا ہے جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اس کی محنت ضائع نہیں کرتا ہے اور کسی نے کیا خوب کہا ہے مشکلوں سے ڈر کر کبھی ہمت نہ ہارنا مشکلوں سے ڈر کر کبھی ہمت نہ ہارنا اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے سنوارنا اس لیے اگر تم جینا چاہتے ہو تو تمہیں جیت مل کر رہے گی ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی قیمتی رائے کومیٹ باکس میں ضرور دیں اگر آپ کا کسی قسم کا کوئسٹن ہے تو ہم سے ضرور شرح کریں ہم انشاءاللہ آپ کی کوئسٹن کا ضرور جواب دیں گے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ